اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لئے گئے جائے اور ہم سب نے زندی مر جانا ہے پیچھے دس سال میں میرے موبائل سے سو آدمیوں کے نام نکل گئے سال مر گئے جنہیں جم شہد بھی مر گیا وہ سارے دوست مر گئے ہم نہیں مر جانا ہے واپسی ہے نہیں ایک ہی چانس اللہ نے دیا پس اور یہ حج سے بڑا کوئی چانس ہی نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے چلے اور اللہ جیسے ہم اس سے چاہتے ہیں ویسے ہم زندگی بنا لیں میرے دوستو آج مسلمانوں کی مینت جو ہے وہ غلط رستے پہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنائے جسم اور روح کا جسم یعنی نفس اور روح کا کائنات کی کسی مخلوق میں اللہ نے نفس نہیں رکھا کسی مخلوق صرف انسان جنات اور جانور نفس رکھا ہے اور کسی چیز میں نفس نہیں رکھا سورج کی مرضی نہیں آج نہ نکلو تھاگیوں مرضی ہے کسی زمین کی مرضی میں غلہ نہ نکالو ہے اللہ نے بھئی ایک کیمرہ بند کر دیا تصویر نہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں نفس نہیں رکھے کیمرہ بند کر دیا مسئلہ جزا کرتا کسی چیز میں نفس نہیں رکھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈالے جس امتحان تو تمام مخلوق نے نکار کر دیا کہ ہم اس امتحان کو نہیں اٹھا سکتے اللہ نے ساری مخلوق کو پیش کیا پہاڑوں کو سب کو اللہ تعالیٰ در گئے اس سے انسان نے اس کو قبول کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا انسان کو ساجہ انسان کی تعریف کی اس کی کمیاں بھی بیان یہ جاہر بھی ہے اس میں ظلمت بھی رکھی تو ہم سے کیا غلط ہی ہو میرے دوستوں کیونکہ میڈیا سارا دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ اس جسم پہ محنت کرو اس کی ضروریات کو پوری کرو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائے ہم پوری دنیا پھر چکے ہیں ہم نے اس لائن کا ایک آدمی بھی کامیاب نہیں دیکھا جو جتنا اس لائن میں لگا ہے جسم بنانے میں اب جسم کی ضروریات کیا ہے جس سے جسم بنتا ہے جس سے نفس بنتا ہے نفس اور روح کا میچ ہے گھوڑے اور سوار کا میچ ہے نفس گھوڑا ہے سوار روح ہے تو اب سوار ہم نے اتنا تگڑا کر دیا ہے کہ روح میں طاقت ہی نہیں سوار کو کنٹرول کر دیا ہے ہم نے یہ بس مسئلہ ہم سے غلطی ہو گئی بچپن سے ہی بتائے گا پڑھو لکھو پڑھو لکھو کماؤ گھر بناؤ کپڑے بناؤ کھانا بناؤ تم کامیاب ہو جاؤگے اب ادھر تو ہم نے کوئی کامیاب ایسا آدمی دیکھا دی اللہ نے کامیابی رکھی نہیں ہم پاکستان اس روٹ پہ ایڈیا ادھر ہم یہ در جا رہے ہیں دعا کریں پاکستان پہنچیں نہیں ہم پاکستان نہیں پہنچیں اس لائن میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں اللہ نے تم شکر کا رستہ بھی دکھا ہے کفر کا رستہ بھی دکھا ہے شکر کا رستہ کیا ہے کہ روح پہ محنت کرو کفر کا رستہ کیا ہے اس کی ضروریات پوری کرو جو آدمی جسم پہ محنت کرتا ہے اس رستے پہ اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی جانور سے بھی بہتر بن جاتا ہے کہ جانورو and 못 نفس رکھا ہے میری مزی اس کو پھڑکا دوں اس کو پھڑکا دوں اس کو مار دوں دنیا کے نظام کیا ہے ہر بڑھ دیکھو میرے دوستوں ایک گناہ کرنے پہ اصحاب سرد کے ہمنا کچن اللہ معافی ہے میں خود کتنے گناہ کرتا ہوں آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی نبی گناہ نہیں کرتے اور جو نبی کرتا وہ اللہ کروا تھی آدم علیہ السلام نے ایک پھل کھا لیا اور جنت سے وہاں نکال لیا کپڑی بھی اللہ نے اضطار لیا پتوں سے اپنے ڈھکا میاں بیوین اور بھال نکال لیا ایک صرف اصحاب سرد سے ایک گناہ ہوا تھا ہفتے کے دن مشنی پگڑی اس گناہ پہلے نے سب کو بندر منا دی اب جو آدمی عورتیں دیکھتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو عورت مرد دیکھتی ہے کتنا بڑا گناہ ہے جو عورت پردہ نہیں کرتی کتنا بڑا گناہ ہے جو آدمی نماز چھوڑتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے اب ایک گناہ کرنے سے بندر بن جاتا ہے جو چھوٹا سا گناہ ہے مشنی پگڑنا جھوٹ گناہ ہے کبیرہ ہے مطلب جھوٹ بلنے سے آدمی کتنا بڑا درندہ بڑتا ہے اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میں دو صفتیں اتنا اوپر نکل جائے فرشتے سجدہ کریں اور اتنا گر جائے اولائی کا کرنام غلطہ یہ جانور سے بھی بڑتا ہو جاتا ہے اب اس میں دونوں صفتیں ہیں بندگی کی درندگی کی اور ایسا جانور بنے کہ اس کے کوئی مقابلہ کرنے سکتے ہیں میرے دوستو ہم سے کیا غلطی ہوئی ہم نے جسم پہ محنت شروع کر دی جسم پہ روح بچاری بھوکی مر گئی روح بالکل بھوکی ہے اب روح کو پتا ہے بھئی عورت جاری نہیں دیکھنی پتا ہے مجھے پتا ہے بھئی بچ کون سے پتا تھا لیکن روح میں طاقت نہیں کہ جسم کی بات جسم سے لڑے ہم نے جسم کو کھلایا کھلا کیونکہ جسم بننے کی جگہ یہ دنیا ہے روح بننے کی جگہ کونسی ہے وہ سورا مسجد ہیں ہمارا مسجد میں ٹائم نہیں گزارتا بھئی گراؤن میں ٹائم نہیں گزارتا کھلاڑی کیسے بنے گا سومنگ پول میں ٹائم نہیں دیتا سویمر کیسے بنے گا میڈیکل یونسٹی میں ٹائم نہیں دیتا ڈاکٹر کیسے بنے گا مسجد میں ٹائم نہیں بنے گا روحانی کیسے بنے گا ہم سے غلطی ہوگی بہت بڑی غلطی ہوگی میرے دوستو اس امتیان میں آج مسلمان فعل ہے کیوں کہ جو علامت ہیں جہنم کے آج وہ دنیا میں ہیں علامت جنت دنیا میں نہیں ہے دنیا جنت کی علامت کی ہے جنت میں سلام بہت ہوگا یہاں تو آج ہی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا جہنم میں کیا ہوگا گالم گلوش بہت ہوگا ہمارا ملک اللہ معاف کرے گالم گلوش سے بارا علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس سے نراض ہوتے ہیں قوم سے ہم ان کے حکمرانوں کو ظالم بنا رہتے ہیں آج کہاں میرے دوستو ہر ملک اپنے حکمرانوں سے تک علامت اللہ نے نراضی کیا ہے اللہ بارشوں کے وقت کو بدل دیتے ہیں ہماری کراچی کی بارش نے تین سال پہلے کراچی تباہ کر دیا ابھی بلوشتان کی بارش نے بلوشتان تباہ کر دیا دو سال پہلے لہور کو تباہ کر دیا جب نراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نعمتیں جو دیئے ہوتی ہیں چھینتے ہیں کراچی کا میٹھا پانی آٹھ سو فٹ نیچے چل گیا پانی دور جا رہا ہے سندھ کا پانی نیچے بلوشتان نیچے لاہور کا پانی پانی اللہ دور کر دیا جب اللہ نراض ہوتے ہیں ہسپتال بڑھا دیتے ہیں ہمارے ہسپتال اوور لوڈڈڈ ہیں دو کسے ہسپتال میں دو میں دو ہزار آدمی ہیں ہماری جیل اوور لوڈڈڈ ہیں دھائی ہزار کی جیل میں ابھی چھ ہزار قیبیوں سے بات کر گیا ہوں دو ہزار جیل میں آٹھ ہزار قیبی ہیں ہماری مساجد ایک ہزار کی ہیں دس نمازی بجرم ملتے ہیں میرے دوستوں بہت غلط رستے پر زندگی ایک کے دوبارہ چانس کی ملنا جب مرے گا کہے گا ربنا اب سبنا وسمینا فرجینا نامن صالحا انہا مقنون اے اللہ میں نے دیکھ لیا میں نے سن بھی لیا مجھے پورا یقین آگیا اے اللہ ایک دفعہ مجھے لوٹا دے اب میں گڑھ بڑھ نہیں کروں گا اللہ کہیں گے نہیں میں تجھے بہت آدمی پھیجتے تھے بہت کیا تجھے کوئی ڈرانے آتا تھا والو والا آتا تو تھا تجھے کیا کیا ہم نے اس کو جڑلا دیئے بگواز کر رہا کچھ بھی نہیں پھر وہ کہیں گے کہ آج دنیا میں اللہ کی بات سن لیتے ہیں یا ہمیں عقل آ جاتے ہیں یا جہنم میں ہوتے ہیں میرے دوستوں دیکھو ویسے مثال لے لو ایک فٹبال ہے اس کو ساری دنیا میں لاتے کیوں پڑھتی ہیں ادھر تھڑا ادھر تھڑا خوبصورت سے خوبصورت فٹبال سب تھڑے بچے تھڑے اور تھے کیوں فٹبال بہار سے خوبصورت ہوتی اندر سے خالی ہوتی آج مسلمان کی محنت کیا ہے گھر بہار سے خوبصورت بنا لو اندر سے خالی ایمان عمل سے جسم خوبصورت بنا لو اندر سے خالی کپڑے خوبصورت اندر سے خالی میرے دوستوں الحدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے چھیلوں کو مالوں کو نہیں دیکھتے تمہارے دلوں کو عمالوں کو دیکھتے ہیں اور جس چیز کو اللہ دیکھتے ہیں ہم جس کو محنت ہی نہیں کچھنی مہنگی ہو گئی چہرے کی کریمیں ہمارے جاننے والے ایک لاکھ کو کریم لگاتے ہیں ایک لاکھ کی کریم چھوٹی زی چہرہ خوبصورت کرنے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دل کو خوبصورت بانا نہیں اللہ فرماتے ہیں باز لوگوں میں مال اور اولاد سے عذاب دینا چاہتے ہیں اس لئے ان کو مال اور اولاد دیتے ہیں تو مال اور اولاد سے کبھی اللہ کا تقرر و حاصل نہیں کر سکتے اللہ کا تقرر کے لئے ایمان اور عمل بنانا پڑے گئے میرے دوستو حج اسی توبہ کا نام ہے کہ اے اللہ تعالی میری محنت غلط تھی میں یہاں ٹھیک کرنے آئے ہوں اب تو میری محنت کو ٹھیک کر دے اللہ فرماتے ہیں اے انسان تُو نے گمان کیا تجھے اللہ نے فانتو بنایا تیر کوئی مقصد ہی نہیں موٹسائیکل بیٹھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں فتح نہیں سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں بھئے کدھر جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں جہاز کی ٹکٹیں نہیں کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں لوگ ٹکٹیں نہیں میں بھی ٹکٹیں نہیں بھئے میں کہاں جا رہا ہوں مجھے اللہ نے کیوں بھیجائے میرا مقصد کیا ہے میرے دوستو کائنات کی کوئی ایسی نہیں گدے کا بھی مقصد ہے گھوڑے کا بھی مقصد ہے اللہ نے حج پہلا کے پہلے سب کو ایک ہی کپڑے پہنائے سیٹ صاحب حمیر صاحب چودی صاحب فلاہ صاحب ایک کفن کے کپڑے پہنو پہلے شکل تو ایک بناو آج گائے بھینسو کی شکل ایک ہے مسلمانوں کی شکل ایک نہیں ہندوستنان میں پھر ہندو لگتا ہے بغلہ دیش پھر بنگالی لگتا ہے پاکستان میں ہم گشت میں جاتے ہیں داری والے عیسائی نکلتے ہیں کلینچے مسلمان نکلتے ہیں ہم تو عیسائی ہیں میرے دوستو اللہ معاف کرے ہماری شادی سے اسلام نظر میں آتا ہے میں تو حیران ہوں مجھے تو اللہ معاف کرے ابھی بھی حج پہ دعا نہیں کی یوسف علیہ السلام اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اللہ نے ان کو خواب کی تعبیریں بتائی تھی کچھنی قربانی کی تھی یوسف علیہ السلام نے اتنا خوبصورت حسین آدمی بچپن میں غلام بن گیا کوئے میں گرائے گیا پھر ادھر بیچا گیا پھر جیل میں ڈالا گیا اور جانے سے جب ان کا کام ختم ہوا تو اللہ سے کہا کیا کہا کہ فاطرست سماتر ان تبلی دنیا توفنی مسلموں و اہلکنی من السالحین اے اللہ تعالی مجھے مسلمان کی موت دینا اور میرا حشہ السالحین کے ساتھ کرنا ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ مسلمان کی موت دینا وہ ٹائم نہیں ہے کہ اللہ مجھے تاجر بنا دے مجھے کپڑے والا بنا دے مجھے تیل والا بنا دے اے اللہ مجھے مسلمان بنا دے ہم نے سب بتاو مسلمان بننے کی کتنی محنت کی ہم نے ڈاکٹر بننے کی پچپن سے پچیس سال محنت کی کیا ڈاکٹر نے بیماریاں ختم کر دی میرے دوستو جیچنی میڈیسن لائن بڑھنی اتنی بیماریاں پڑھنی میں نے امریکن ڈاکٹر سے پوچھا کہ تمہاری بیماریاں ختم کب پتہ نہیں کیا ہے ہم تین بیماریوں کے علاج کرتے ہیں چھے نہیں آ جاتے ہیں کوئی مائی کا لال بیماریاں ختم نہیں کیا کالیج انیورسٹی کی ویسے جہالت کا برو ہی ہے میں میرا نانا میرا نانا ایڈیا سے تھے دادا ایڈیا سے پڑھے لیکن میں ٹرک کیا تھا لیکن میرے دوستو میرے دوستو ان کو ان کو عدب آتا تھا انہوں نے مجھے میں نے بچپن میں ایک دفعہ یاد ہے اپا نے پٹائی کی تھی گالی دی مجھے یاد نہیں میں نے ہوش میں کبھی گالی دی یہ بچپن کی تربیت ہے دیکھو ایک تعلیم بہت ہے تربیت ختم ہو چکی ہے تعلیم کی کمی تربیت پوری کر سکتی ہے تربیت کی کمی تعلیم کبھی پوری نہیں کر سکتی ہے اور تعلیم 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 اور عجیب بات کل میں سیٹھوں کے ساتھ بیٹھا تھا پاکستان کے عرب تھے لوگ میں نے اوٹھے بچارے بلکل انپڑ میں نے پوری دنیا پھر لیے جتنے دنیا کے انپڑ لوگے ہیں وہ سب امیر لوگ ہیں اور پڑے لکھی ان کے نوکر باتے ہیں سواری دنیا اٹھا کرتے ہیں ویل گیٹس ڈروپ آؤٹ سٹیو جوبز ڈروپ آؤٹ فنانڈ ڈرب رچس پلئر مائیکل شیومیکر جاہل آدمی رچس جو ہے گولفر جاہل آدمی رچس باسکیٹ وال پلئر مائیکل جوڈن جاہل ترین آدمی لولو سپر مارکٹ کا ہیٹ انڈیا کا آدمی جاہل ترین یوسف آدمی چچنی دنیا کے کیونکہ میرے دوستو یہ دنیا امی کے لئے بنی ہے اس دنیا میں امی راج کریں گے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دلہ ہیں آج دیکھو رش بڑی جا رہا ہے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن نبی کی زیارت سے کوئی رکھ نہیں پا رہا ہے کیا عزت اللہ نے دی امی پردہ لکھنا نہیں جانتے تھے اُٹھنیس میں سال تک حضرت علیہ سے کہنا اے علی میرا نام بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے آپ کو اپنا نام پڑھا نہیں آتا تھا کیا انسان تھے کائنات کا سب سے بڑا عالم کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور آج میرے پڑھو لڑکی کوئی پڑھو لڑکی اور پورا کسی کو نہیں ہو رہا یا تو اس لائن سے صحیح ہو رہے ہیں حالیٰ تو ہم بھی تیار ہیں میں تو ڈفکی مار کے آ رہا ہوں میرے دوستو ہم غلط منت میں ہم اس پکانے کی مشہل کو خوبصورت بنانے کی محنت کرنے کے یہ کیا ہے انسان ممائی مہین گندے ترین حقیر پانی سے پیدا کیا گیا یہ کائنات کی سب سے اللہ قسمیں کھا کے بتانے لقد خلقن انسان فی احسن التقویم میں نے انسان سے حسن نہیں احسن کوئی خوبصورت چیز بنائی نہیں انسان کس سے بنائے گندے ترین حقیر پانی سے تو انسان جب خوبصورت ہے تو دنیا کی باقی چیزیں کتنی برصورت ہوں گی جب انسان جو ہمیں دنیا خوبصورت لگ رہی ہے کیونکہ میرے دوستو دنیا کی خوبصورت لگ رہی ہے اس لیے کہ ہم دل کے اندھے ہیں آنکھوں کے نہیں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّا حَلَا تَعْمَلْ أَبْثَارِ وَلَاكِنْ تَعْمِلْ قُلُوبَ لَطِیفِ الصَّدُورِ خوب غور سے سننے آنکھیں نہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سننے میں ہمارا دل کی آنکھ اندھی ہے اس لیے دنیا دنیا کا اردو کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا ترین چیز قریب ترین چیز آج ہماری ساری بینت دوسرینی آکے اور یہ کسی کے ہاتھ آج تک نہیں لگی کارون نے کوشش کی مر گیا مال کے ساتھ فیرون نے کوشش کی غرق ہو گیا پانی میں نمرود نے کوشش کی مچھروں سے اللہ نے مار دیا فیرون کونے پر سبا اتنی قومِ کوشش کی سب مر گئے میرے دوستو یہ دنیا کی نظر کا دھوکہ ہے اللہ فرمائے مطال غرور ہے اللہ فرمائے مطال غرور ہے اللہ فرمائے مطال غرور ہے یہ تھوڑا سا بس مزہ ہے اتنی یہ اللہ کو دنیا ناپسند ہے کہ اللہ کی سب سے پسندیدہ ہستی کون تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی چاہتے تھے جیسا اللہ چاہتے تھے ویسے آپ کے چوبیس نینٹے گزرتے تھے اچھنی یہ یعنی اس اب نبی اتنا قیمتی اچھا دنیا ہماری ضرورت ہے میں بھی لگا ہوں پانی ہماری ضرورت ہے کشتی لیکن اللہ نبی کو کیا کم دے رہے ہیں لَا تَمُدُّنَّ عِيْنَكَ اِلَى مَمَّتَّانَ اے نبی جی اس دنیا کے فائدے کی طرف تم تو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیں اللہ نے نبی کو حلال دیکھنے سے منع کر دیا اور آج میرے ضرورت ہے ہم کیا کیا دیکھا کیونکہ شیطان ظالم قسم کھا گیا تھا اے اللہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے قَوَلَا رَبِّ فَعَنْذِرْنِ الٰہِ يَوْمِي وَاسُونَ اے میرے مولا مجھے قیامت تک کی مولت دے دے اللہ نے کہا جا ایک وقت المعلوم تک تجھ مولت دی دی اس نے پھر اللہ سے کہا ٹھیک ہے اب کہتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اے میرے رب جیسے تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے دوسری آیت میں قسم کھائیے میں قسم کھاتا ہوں میں تیرے بندے کو یہ گھٹیا ترین دنیا خوبصورت کر کے دیکھا ہوں آج ہمارے موبائل کیا یار موبائل گاڑیاں کیا پلوڑ کیا یہ کپڑے کیا کھانے کیا فلا میرے دوستو یہ جسم دیکھو تو صبح اٹھتے ہی گندھ نکالتا ہے پیسٹ نہ کرو موز سے بدبو بیوی سمنا نہیں جاتی موز سے بدبو آ رہی شوہر موز سے بدبو آ رہی ناک سے گند کان سے گند آنک سے گند گندہ پسینہ گندہ ہر چیز پشاپ پخانہ گندہ اس پہ آج مسلمان محنت کر کے اللہ کیا رازی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں کچھنی غلط محنت ہے میرے دوستو سارا پیسہ اسی لئے کمارے اسی لئے خرج کر رہے ہیں سارا پیسہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے آپ نے پوری زندگی دو دن دو دفعہ دن میں روٹی نہیں کھائی کہ یہ کھانے پہ زور نہ لگا آج آجی کا زور ہمارے ہمارے لڑا جی سبک کھانے پہ ہو دی آٹھ ڈشے بنوی ہیں ہمارے آٹھ تب بھی آجی راضی نہیں بہت مشکل کام دو کام بہت مشکل ہیں آجی کو راضی کرنا اور شوہر کا بیوی کو اور بیوی کو شوہر کا راضی کرنا یہ کائنات کے مشکل طریقات ہیں جو مرضی کر دے شوہر بیوی کہتی ہے آپ نے کچھ کیا نہیں جو مرضی بیوی خدمت کر دے شوہر کہتا ہے وہ اچھی تم تم کیا کر رہے یہ ایسے رشتیں ہیں اللہ معاف کرے کیونکہ ان کے درجے بہت بلند ہیں حاجی کون ہے جس کا حج قبول ہو گیا وہ چار سو حاجیوں کو جنم سے نکال لے گا حاجی کی جزا سے وہ جنت ہے اللہ فرماتے ہیں آکے مشاہدہ کرو قرآن میں کہ تیرے لیے آنکھ سے دیکھ حج میں کتنے نفع اللہ نے رکھا ہے میں نے درست ہو حاجیوں کے نفع بھی بہت دیکھیں نقصان بھی بہت دیکھیں لیکن حج کی کیا ہے حج کی روح اصل توبہ ہم عرفات جس کا عرفات ہو گیا اس کا حج ہو گیا باقی واجبات ہیں باقی دوسری چیزیں وہ کبھی بدنا دے دو یا فلا وہ بھی کرنے لیکن عرفہ کے بغیر سب کچھ کرنی ہے حج نہیں ہوتا عرفہ کے حج کی روح ہے مجھے اس دل کو بنانا تھا میں نے پی ایش ڈی کی پچیس سال پڑھا پی ایش ڈی تین لفظ سیکھنے کے لئے میں پاپ پچیس سال ہیں لیکن چوبیس لفظ کا کلمہ سیکھنے کے بعد میرے پاس روزانہ پچیس منٹ میرے دوستوں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کے پاس ایک جماعت گئی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جماعت کا ان کا جو وہ تھا پیئے وہ کہا جاکٹر صاحب ایک پٹھانو کی جماعت ہے یہ پاکستان سے آپ سے ملنا چاہتی کہ تمہیں پتہ نہیں میں کتنا مصروف ہوں میں پاس ٹائم میں مریض اتنے سپر جاؤ کوئی پاکستان نہیں ہونا ہے وہ مصروف وہ کہا یار ایک ملاقات کر رہا ہے اس لئے دور سے آئے ہیں بڑے ترلے کیے وہ کہا صرف پانچ منٹ وہ کہا جاکٹر صاحب وہ آپ کی صرف پانچ منٹ مانگ رہے ہیں جاکٹر صاحب نے کہا اگر ایک منٹ جاگ ہوا تو جو میں نوکری سے نکال دوں وہ آئے پٹھانو سے کہا بھائی چار منٹ میں بات ختم کر دینا کہ ٹائم صاحب کے بعد تختیاں لگی تھی بہت ساری ایف آر سی ایس ہے ایس بی ایس بی ڈی ایس پتہ نہیں کون کون سے ایس لگے ہوئے تھے وہ لگے وہ کہا آئے ٹائم صاحب کیا بات ہے وہ کہا ٹائم صاحب سے یہ پوچھنے آئے کہ ڈگریان تم نے کتنے کہاں سے نہیں ہیں اور کیسے نہیں کتنے سالیں وہ کہاں بے وقفوں مجھے پتہ تھا تم نے بے وقفی کی بات کرنی کہ ڈگریان میں نے پچیس سال میں نہیں ہے تو پانچ مٹ سمجھا دوں پھر ڈاکٹ صاحب یہ دین تئیس سال میں اترا آپ کو پانچ مٹ میں کیسے سمجھا دیں میرے پاس میرے دوستو ہر چیز سیکھنے کا ٹائم ہے دین سیکھنے کا ٹائم نہیں میرے دوستو خدا نہ خاصتہ بغیر دین کے چلے گئے ربما یودو اللہین کفر لو کانو مسلمین کافر ازنہ حشرت کرے گا کاش میں مسلمان ہی ہو جاتا میرے دوستو ہمیں اللہ نے شکر ہے مسلمان پیدا کیے اب اللہ کی ڈیمانڈ ہے اے ایمان والمسفر جیسا ڈرنے کا حق ہے اور میرے پاس مسلمان لوٹ کے آنا میرے دوستو اللہ سب کچھ معاف کر دے گا شرک کبھی معاف نہیں کرے سو قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر کے زمین اللہ کی جنت میں ڈال دی موسیٰ ایسا ہم سے غلطی سے بندہ قتل ہو گیا اللہ نے معاف کر کے قلیب اللہ اپنا نبی بنا لیا حضرت واشید سے حضرت حمزہ کا قتل ہو گیا اللہ نے صحابی بنا دیا حضرت ہنزہ سے حضرت حمزہ کا قلیجہ چبھایا گیا اور اللہ نے ان کو صحابیہ بنا دیا خالد بن ولید رہی طرح ستہ صحابہ شہید کرنے کا ذریعہ بنے اللہ نے ان کو صحابی اللہ اللہ کی دلوار بڑا دی اللہ سب کچھ معاف کریں گے شرک معاف نہیں ہمارا اس وقت مسئلہ مسلمانوں کو سب سے بڑا ہے کہ یہاں میرے دوستو ہمیں انجانے ہمیں پتا نہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا یہاں بہت بڑا شرک چل رہا ہے یہاں شرک چل رہا ہے اور مشرک کی چند علامتیں ہیں مشرک کی علامتیں مشرک کی پہلے یہ علامتیں مشرک کبھی حرام نہیں چھوڑ سکتا اب جب ڈاکٹر سے ہم جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے نا ڈاکٹر سے اس سے پوچھنے چیک کرو ڈاکٹر کہتا ہے حلیم بن نیاری بن گلاب جامن بن رزگلے بن اور پانچ لگ دو یہ لیں ڈاکٹر صاحب جزا کرلہ اور ہاں جی آپ کو روئے گئے کڑوہ انجیکشن لگاؤں گا کڑوے انٹیوائیڈ ڈاکٹر صاحب آپ کا جزا کرلہ ہم آج چاہے ڈاکٹر غیر مسلم ہو اس کے کہنے پہ حلال چھوڑنے کو تیار ہیں ہم کسی عالم کے کہنے پہ اللہ کے عقم سے حرام چھوڑنے کو تیار ہیں میں کسی مفتی کے پاس نہ ہوں یہ مفتی کیا پاگل لوگ ہیں ان کو کیا ہے غرص یہ کیوں کہتے ہیں عورتیں مت دیکھ کیوں اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے ایمان ولی عورتوں اے ایمان ولی مردوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو مت دیکھا کرو عورتوں اے ایمان ولی تم بھی یہ حصہ نظرنی نیچی کرو مت دیکھا کرو مردوں میرے دوستوں جب اندر شرک ہوتا ہے نا پھر آدمی حرام سے نہیں رکھ سکتا یہ کبھی غیبت سے نہیں رکے گا ہم حج پہ جاتے ہیں لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ کبھی حرام نہیں چھوڑ سکتا یہ کبھی بد نہ دے یہ مشرق کی علامت ہے حدیث میں آتا ہے جو کلمہ اخلاص سے بڑے کلمہ اس کو جنت میں داخل کر گئے وہ اللہ کے رسول اخلاص والا کلمہ کے کلمہ اس کو حرام سے روک دے پہلی علامت آج سچ بتاؤ میرے دوستوں آج مسلمانوں میں سود بڑی جا رہا ہے ہم اپنے ملک کو سمجھا رہے ہیں بھئی اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى سود سے مال گھٹتا ہے اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں ہم سود چھوڑنے کو تیار یورپی صدقات صدقے سے مال بڑھتا ہے آج میرے دوستوں مسلمان کو کیا یقین مل گیا غلط یقین کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور اس سے صدقے سے گھٹتا ہے کیوں کہ جیسے میں نے آپ سے حرص کیا ایک آنکھ یہاں ہیں ایک آنکھ یہاں ہیں ایک عقل یہاں ہیں ایک عقل یہاں ہیں یہ قرآن نکھا ہے ایک کانیاں ایک کانیاں ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دل تو ہے عقل سے خالی آنکھ تو ہے لیکن اندھی پڑی ہیں کان تو لیں گے بہریں یہ کون ہیں جنہوں نے دل کو نہیں بنایا آج دل کو بنانی کیا محنت ہے ڈاکٹر کان بنتا ہمیں پتا ہے انجینئر کان بنتا ہمیں پتا ہے دل کان بنتا پتا نہیں میرے دوستوں دل بننے کی جگہ صرف مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں اِنَّا وَلَا بَيْتِيُمْ وَدَىٰ الْنَاس یہ پہلا بیت جو اللہ نے زمین پر رکھا یہ کیا تھا انسانوں کے لیے رکھا انسانوں کے لیے یہ بیت اللہ کس کے لیے انسانوں کے لیے یہ کائنات میں لوگ دوڑے آ رہے کس کے لیے انسانوں کے لیے انسان ختم بیت اللہ ختم بیت اللہ اٹھ جائے گا ہے جب انسان یہ اٹھیں گئے یہ سونا چاندی انسان کی ایسے قیمتی یہ ساری دنیا انسان کے ایسی کی جنت کی قیمت انسان کی وجہ سے اور آج انسان میرے دوستوں بے قیمتی ہوا ہے جب انسان چیزوں کو قیمتی بناتا ہے اللہ اس کی قیمت کو گھٹا دیتے میرے دوستوں پہلا گھر کیوں بنا کعبہ لِلَّذِي بِبَكَّ مُبَارَكَ اس لیے بنا کے تم یہاں سے آکے برکتیں لے جاؤ تاکہ سارے عالم کو یہاں سے ہدایت مجھے یہ کعبہ کیوں بنا ہے ساری انسانیت کے ہدایت ساری انسانیت کے ہدایت کا گھر ہے اور ساری انسانیت کو برکت دے گی میرے دوستوں حج سے دو چیزیں لے کے جانی ہیں آج مسلمان کیوں دین سے ہٹا ہوئے اللہ قرآن میں نبی کو کہہ رہے ہیں وَاسْبِدْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ اے نبی جی آپ خود بھی صبح شام روزانہ ان مجلسوں بیٹنا لازم پکڑ لو اور جہاں صبح شام اللہ کی بات ہوتی ہے اللہ کی نبی کو کہہ میں قرآن بتا رہا ہوں کسی کو ترجمہ پڑھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی آپ سوتے تھے آپ کا دل جاگتا تھا آپ اتنے اللہ سے تعلق میں تھے آپ تو کوئی زبان سے بات نہیں کرتے تھے جو وحی نہ وَمَا يَنْتِقُوا هَنِ الْحَوَا پھر بھی اللہ کہہ نبی جی آپ بھی پریکٹس کرو بغیر پریکٹس کے نہیں بچ سکتا ہے حالانکہ نبی کی ضرورت نہیں تھی ان کی حفاظت کو اللہ نے وَاللَّهُ يَاسِمُ النَّاسِ اللہ نے کہا میں تو تیوری ہر چیز سے حفاظت کرو پھر بھی آپ بیٹھے کیوں کہ اس عمت کو تعلیم دی کہ کیونکہ حکم ہے حضور السلام کی تباہ کا فرمائے جو نبی کی تباہ نہیں کرے گا نہ اس کی معافیہ نہ اللہ سے محبت کرے گا آج اللہ کی محبت جب اللہ محبت نہیں کرتا اللہ بیوی سے محبت نکال لیتا ہے جب اللہ محبت نہیں کرتا اللہ بچوں سے اطاعت نکال لیتا ہے جب اللہ محبت نہیں کرتا رشتداروں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے اللہ محبت نہیں کرتا پڑوسیوں کو ظالم بنا دیتا ہے اللہ محبت نہیں کرتا حکمرانوں کو ظالم بناتا ہے جو اللہ کے مشرق ہوتے ہیں اللہ پھر دنیا میں مسلمانوں کو ان سے پٹھ رہا تھا جیسے آج پورے دنیا مسلمان پٹھ رہا تھا جو ذکر نہیں کرتے ہیں ذکر کرنے والے کو مار رہے ہیں حاجی کو غیر حاجی مار رہا ہے کفر پہ کیوں مار رہا ہے میرے دوستو کہ ہم حاجی نہیں ہم نے حج کیا ہے حاج حاجی بن جائیں تو مسئلے ختم ہو جائیں حدیث میں آتا ہے ساٹھ سال نماز پڑھتا رہے گا ایک نماز بھی قبول نہیں ہو میرے دوستو کیونکہ ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے گاڑی بغیر سیکھیں چلائیں پاڑوں میں جائیں موت آ جائے گی نماز بھی غیر سیکھیں پڑھنے کو ہے ہوچ ہی نہیں ہے یہ حج اس کی توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا میں سب کچھ معاف کروں قرآن کی پہلی آیت ہے اس کتاب پہ شک نہ کرنا یہ تقویے والوں کو ہدایت دیتی ہے یہ کون ہے تقویے والے جن کا دل کا یقین بالکل صحیح ہوتا ہے آج میرے دوستو مارے دل کا یقین کیا ہے جو مجمع عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ بتاتے تھے کہ آج مسلمانوں کے چار یقین صحیح ہو جائیں سارے کیوں کہ جسم اسلام کے لئے بنائے جیسی کلمہ صفات کے ساتھ یہاں جائے گا جیسی لا الہ الا اللہ یہاں جائے گا پورا جسم محمد رسولہ سے بڑھ جائے گا محبت ہو جائے گی حضرت نت سے یوسف سے یوسف کو انہوں نے کہا داڑی کاٹ دے انہوں نے کہا گردن کاٹوں گا کبھی داڑی نکار اے کہ صحیح یہ بات کر رہا ہے میرے دوستو غیر مسلم حضور کی داڑی کاٹے ہم کہتے ہیں مار دو خود داڑی کاٹے ہمیں کوئی ہوشی نہیں ہمیں حضور سے جو ہے نا وہ سیاستدان والی محبت ہے وہ دل والی محبت ایک صحابی جا کے وہاں استنجا کرنا ہے استنجا بیٹھتے کرنا ہے انہوں نے کہا بھئی تجھے تو استنجے کی حادت کیوں کہا میں نے حضرت محمد صاحب کو یہاں بیٹھتے دیکھا تھا ان کی نقل میں بیٹھا ہوں ایک صحابی جا رہے ہیں سر نیچے کرنی ہے کیا ہوا بھئی کہا یہاں درخت یہ ہے اس میں ایک ٹینی تھی آج نہیں ہے حضور صاحب نیچے ہوگئے گئے تھے میں بھی ان کی نقل میں نیچے گئے حضور نے کہا بیٹھ جاؤ وہ عبداللہ بالمسلود مسجد کے باری بیٹھ گئے کہا عبداللہ اندر آکے بیٹھو ایک صحابی وہ عواظ سنی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ وہ ایک صحابی عبداللہ نے روا وہ گھر میں بیٹھ گئے کہ حضور سے کہا میں اٹھو یا نہ اٹھو آج میں دوستہ مسلمانوں کو یہ بھی حضور صاحب کی جماعت ہے صحابہ کی اشتہادی غلطی ہوگئی کہ دشمن بھاگے تو مال غنیمت لے لیں اللہ کے رہمینے کہا تھا جب تک میں نہ کن اٹھنا ایک اشتہادی غلطی سے صحابہ کی ستہ صحابہ شہید ہوئے حضور صاحب کا چہرہ مبارک زخم آج ہم کچھ نہیں نبی کی باتیں چھوڑے شادی ہماری نبی کے طریقے پہ نہیں نبی نے کہا بہتنی شادی ہوئے جس میں کم سے کم خرجاؤ ہماری شادی کیا ہے بھائی مہندی سنت ہے سچ بتاؤ بھائی کس کی سنت ہے مہندی مسلمانوں کی ہندووں کی بتائیں بھائی آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں ہمارے ہاں بھی مہندی ہوتی ہے منگنی کس کی سنت ہے اسلام کی سنت کیا ہے مسجد کا نکاح اور ولیمہ ورہا سنت ہے یا کیا ہے تو جس قوم کی نکل کریں گے اللہ دنیا میں اس سے فٹوائے گا آخرت کے ساتھ ان کے ساتھ جہنم اٹھا دے ہماری شادی میں اسلام ہے ہمارے لباس میں اسلام ہے ہمیں پتا ہے بٹن کیسے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے حضور نے کیا کھایا ہمیں پتا ہے حضور سوتے کچھ بھی نہیں پتا بس سیرت منانے کو تیار ہے اپنانے کو تیار نہیں منالو بس ایک دفعے گی اپنانا تو چوبیس گھنٹے پڑے گی ایک بزرگ گئے گھر میں ان کے گھر میں فاقہ تھا بیوی نے کہا آج گھر میں کچھ نہیں ہے وہ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمارے گھر میں حضور کی سنت زندہ ہوگی ہم بھی بھوکے گزاریں گے میرے دوستو سنت کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں ہمارے نبی کو دی گئے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ دکھ ہمارے نبی کو اچنان ہمارے نبی کو اللہ نے ایک دن دنیا میں چہن سے بیٹنے نہیں دیا آپ نے خدیجہ بستر لپیٹ دے میرے آرام کے دن گئے ہیں کبھی دنیا میں زندگی میں دو دفعہ کھانا نہیں کر ہمارے حاجی چار چار کھانے کھاتے ہیں میرے دوستو روح نہیں بنے گی جسم بنے گا روح بنانے کیلئے حضور کی زندگی ہے اللہ کے نبی کے کبھی کپڑے تیہ کر کے آپ کو یہ ایک جوڑا تھا بعض دفعہ تو آپ نماز میں لیٹ ہوئے صحابہ کب میرے پاس اوپر کا کپڑا نہیں نماز پھلانے کیا زندگی ہو جاری ہے آپ کا گھر چار قبریں تھی تین ہیں ایک قبر واقعی رہ گئی آپ کی بیوی آئیشہ کتنے پیسے میں شادی کی پانچ درم میں پانچ اور ڈیڑھ سر لڑکین اس کپڑے میں شادی کی ہیں میرے دوستو آج ہماری محنت غلط ہوگی یہاں ہم توبہ کرنے آئے ہیں اس دل کو بنانے اللہ کی قسم میں دیکھو ایک بڑی دنیا چھوڑ کے آ رہا ہوں میرے لیے یہ حاشی معاملہ کفرستان میں کفرستان یہ سترہ سال کا بچہ اور کرکٹ اس کے سامنے اور آخرت اس کے سامنے ہے وہ متقی وہ بنیک کی اولاد ہے تو کیا ہوا انہوں نے کہا حاشی معاملہ یہاں شراب کا سٹکر لگاؤ تو ہم کرکٹ کھلائیں لانہ دے بیج داؤں کھیل پہ میں اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑ سکتا میں جب ساتھ ایفرکہ گیا ان غیر مسلموں نے کہا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے حاشی معاملہ کو دی عزت یہ ہوتی ہے میرے دوستو یہ تو شورت ہے یہ محمد یوسف داڑی مجھے کچھنے کھلاریوں نے کہا جب سے داڑی رکھی آؤٹ ہی نہیں ہوتا اللہ کی مدد اس سے گراؤن میں دیکھ یہ محمد یہ زمان پاگل ہے یہ اللہ کے رستے میں نکلا یوسف پاگل ہے سکھلین پاگل ہے یہ ابھی بابا رازم یہ سب نکلے اللہ کے رستے ہیں میرے دوستو اللہ کے رستے میں نکلنا یہ ہمارا مقصد ہے ہمیں پیدا اس لیے کی ہے لیکن کیوں نہیں نکل رہے یہ گھڑ بڑے اگر دیکھو میرے دل میں کرکٹ گھوسی انیس سال میں میں کرکٹ لیٹ کھیلی اس میں کرکٹ گھوسی کیوں کہ مجھے کرکٹ سے اپنی زندگی بننے کا یقین آگیا کہ میں کھڑاری بن جاؤں گا زندگی بن جاؤں گا اور میں نے ان آنکھوں سے کئی کرکٹروں کو بترین موت مرتے ہو دیکھا میں آپ کو کیا بتاؤں تب ہی تو میں چھوڑ گیا ہوں اب جب میرے دل میں یقین آگیا میں کھڑاری بنوں گا میرے حالات ٹھیک ہوں گے میرے زندگی بنے گی میں نے اس کرکٹ کے لیے گھر دس مہینے چھوڑا بارہ مہینے اور دس مہینے گھر چھوڑا ماباب چھوڑے بیوی چھوڑے بچے چھوڑے سب کچھ چھوڑا اس کرکٹ کے لیے میرے دوستو لیکن آج اللہ کی ذات سے زندگی بننے کا یقین نہیں ہے اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیکھو تھا مجھے یقین ہے ایک دوہ میں امریکہ کا نوکر کئی بن جاؤ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے مجھے یقین نہیں کہ میں ایک اللہ کا نوکر بن جاؤ اللہ میرے حالات ٹھیک کر سکتا اللہ وہ اللہ ہے میرے دوستو جو کسی حالات ٹھیک کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے جنت میں بغیر سورج کے روشنی ہوگی جنت میں بغیر مکھیوں کے شہد ہوگا جنت میں بغیر گائے بحث بکری کے دودھ ہوگا میرے دوستو یہاں اللہ بتا رہے ہیں میں ماباب اولاد پیدا کرنے میں ماباب کو محتاج نہیں میں بغیر ماباب کی آدم الاسلام کو پیدا کر سکتا ہوں میں بغیر باپ کی عیسی حس Craven کو پیدا کر سکتا ہوں میں بچے کو بلوانے میں ایک سال کا موتاجنی میں پیدا ہوتے ہی وقریڈل میں عیسی حس ourselves کو بلوان سکتا ہوں میں خجریں لگانے میں نکالنے میں گرمی کا موتاجنی اللہ نے مریم کے لئے سردیوں میں خجریں نکال دی میں مریم کو روزانہ نیا کھانا کھلاتا ہوں میں اپنے ابراہیم اللہ انہوں کو آگ میں پالتا ہوں وہاں ان کے لیے آگ میں جنت کا درخت بھی لگاتا ہوں وہاں سے وہ آنار بھی کھاتے ہیں وہاں میں سہری بھی لگی ہے ان کو عرام بھی ملے وہ کہنے جو آگ میں انہیں چالیس دن گزارے ایسے دن میں نے کبھی زندگی میں گزارے میں مچنوں سے نمرود کی ساری فوج کو مار سکتا ہوں میں پانی میں موسیٰ صاحب گزار کے فیرون کی لشکر کو ڈبو سکتا ہوں میں پانی سے پیاز بجانا نکال سکتا ہوں میں آنکھ سے جلانا نکال سکتا ہوں میں چھلی سے کاٹنا نکال سکتا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں جب میں چاہئے صاحب کو ڈھنڈا بنا دوں جب میں چاہئے ڈھنڈے کو صاحب بنا دوں جب میں چاہوں حاملہ پہاڑی سے حاملہ اٹھنے نکال دوں میرے اللہ کہہ رہے ہیں اس دل کی یقین تو بدل دو مجھے لیے بغیر تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا آج ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے یہ جب سے حکمران آئے ہمیں حالات خراب اللہ فرماتے ہیں جتنی مصیبت ہیں تم سب پہ آرہی ہیں یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر لیتا ہے ہم اور جنہ جمشید ہمارا مروم رحمت اللہ علیہ اور سکلین سات میری کی انگلینڈ میں ہم نے ایک گردہ محل دیکھا ہے ہمارے ہاں دنیا کی دعوت تھی گناہ کی دعوت اللہ تعالیٰ مہاں سے ہمیں نکالا جب میں سات میرے انگلینڈ میں گیا میں نے امیر صاحب سے کہا کہ جو میں نے دین سیکھا ہے اس میں جو سب سے جو خطرناک چیزیں وہ یہ آنکھ ہے کہ اگر آدمی آنکھ کے حرام سے بجھے اللہ اس کو بہت کچھ دکھا سکتا ہے میں نے امیر صاحب سے کہا میں انگلینڈ میں ہماری جماعت تھی میں نے انگلینڈ بہت دیکھا ہے امیر صاحب یہاں گشتے تو ہیں نہیں یہاں تو روزانہ پانچ سو آزار آدمی مسجد میں آتا ہے ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں میں نے کہا امیر صاحب میری گزاری سے پانچ مہینہ میں انگلینڈ میں مجھے انگلینڈ میں بہار نہ بیجنا اللہ کی قسم میں نے پانچ مہینے نہ عورت دیکھی نہ عورت کی آواز سنی نہ عورت کا خیال آیا اللہ نے وہ دکھائے جب میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب تک آنکھ کا حرام نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کا تقوینی نظام نظر نہیں آئے گا دیکھو یہ عزیر علیہ السلام نے کیسے اللہ یہ بستی کیسے زندہ کرے گا ساتھ خچر ہے ساتھ گرم کھانا ہے ٹھنڈا پانی ہے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو کہا یقین ہی کھانا یقین ہے دل کے اتمنان کیلئے دیکھنا چاہتا ہے اللہ نے یہ عزیر علیہ السلام کو سولا دیا اب یہ آکھیں بند ہوگی اب جب آکھیں بند ہوئی تو اٹھے تو کھانا گرم کھانا ابر رہا ہے اور پانی ٹھنڈا اور ہیمار ان کا بلکل راک بن گیا اور اللہ نے کہا اے عزیر آپ کو کتنا سولایا کھانا دیکھا کہا اللہ ایک دن نہیں آدھا دن نہیں نہیں ہے تو گرم ہی ٹھنڈا اللہ تھوڑی گھڑے کہ اے عزیر آپ کو سو سال کی نیند دی دی اور آپ کا کھانا تازہ پانی تازہ اب آپ کے سامنے آپ کے جانبے کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں میرے دوستو یہ اللہ اس قدرت والا ہے ایک ہی وقت میں ایک آدمی کو سو سال سولا رہا ہے سو سال کھانا گرم تازہ رکھ رہا ہے اور سو سال کے لیے پانی ٹھڈا رکھ رہا ہے اور وہ خجر کو زندہ کر رہا ہے وہ اللہ جو تین سو سال آسابق آپ کو سولا دے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے ابھی سائنس نے پروف کیا ہے کتہ واحد جانور ہے جو تین سو چار سو سال جو ہے وہ اس طرح بیٹ سکتا ہے پیٹ پہ ہم اگر بیٹے ہمارے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں کون سے گوز ہوتے ہیں ہمارے تو یہاں وہ چھالے پڑھ دیں ہمیں بیٹ سوز پڑھ دیں ہمارے ایک دوست ہے وہ چھے دن کروٹ نہیں لی چیز ہماری اور ڈاکٹروں مجھے صرف کروٹ ہی دلاتے ہیں کتہ تین سو نو سال بیٹھا رہا یہ آج انہیں پتا کیا ہے کہ کتہ ایسے کیوں بیٹھا رہا کہ واحد کتہ جانور ہے جو سیکھڑوں سال ایسے بیٹھ سکتا ہے اللہ ہمیں قرآن میں اتنے بڑے واقعات بتا رہے ہیں میرے دوستوں یہاں سے سب سے پہلے توقع کرنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے میرا یقین کارون والا تھا کہ مال آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے میرا یقین حکومت پہ تھا یہ بدلیں گے حالات ٹھیک ہوں گے فیرون نمرود والا میرا یقین تھا کہ ہمارے ملک کا یقین ہے کہ بھئی یہ جو ہے اپنا زمینداری ٹھیک ہو جائے اس غلط یقین سے یہاں توبہ کرنا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور یقین کیسے صحیح ہوگا اس یقین کی دعوت دینی پڑے گی اس یقین کو سننا پڑے گا اس یقین کیلئے اللہ سے دعا مانگنی ہے یقین کیسے بنتا ہے اللہ تعالی نے زمین آسمان ساتھ بنائے ساتھ زمین آسمان صفہ مروہ کے چکر کتنے ہیں ساتھ ہیں تواف کے چکر کتنے ہیں ساتھ ہیں شیطان کو کنگریاں کتنی ہیں ساتھ ہیں سورہ فاتحہ میں کتنی آیت ہیں ساتھ ہیں اللہ فرمائے کہ ایمان کی باتیں کتنی ہیں آمنت باللہی وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی والشر ہی من اللہ تعالی والباسی بادل ساتھ چیزیں اللہ نے ساتھ چیزوں سے تذکرے سے ایمان بنتا ہے سج بتاؤ ابھی حج پہ آئیں ہم نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے سارا دن پولیس فوج تو فرشتوں بھی ایمان کیسے بنے گا فرمائے پوری دنمین آسمان میں ایک بالش نہیں جس میں ایک فرشتہ اللہ کی عبادت ہوتا ہے فرشتوں سے بھریئے کائنا یہ بیت المامور ہے کعبے کے اوپر ادھر ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ایک فرشتہ تواف کرلے قیامت تک اس کی دوبارہ باری میں آتی ہے ہر بارش کے قطعے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا تھا کتنے فرشتے ہیں کہ ہمیں فرشتوں پہ یقین ہیں بھائی ہمارے ہاتھ کتوں پہ یقین ہیں کہ کتے ہیں پانچ چوری نہیں ہوگی آیت القرصی پہ ہمیں یقین نہیں ہم دعائیں پڑھتے ہیں کہ اس دعا کے بعد کوئی بیماری لگی پھر چیک کراتے ہیں کہیں نعوذ باللہ نبی کی دعا غلط تزین پھر چیک اپ کراتے ہیں پھر اللہ کہتے ہیں لگاؤ اس کو ڈبل کرو وہ صحابی بیٹھیں اور انہوں نے آ کے کہ کہا جو صبح وہ دعا پڑھ لے اس کے گھر کو کوئی نقصان نہیں میرے دوستوں نہ ہمیں نبی کی زندگی پہ یقین نہ نبی کی بھائی کیوں ہم نے محنت نہیں کی ہے یقین کب بنے گا جب اللہ کو بولیں گے سنیں گے یقین کب بنے گا جب فرشتے کو بولیں گے جب نبیوں کو بولیں گے جب پران کو بولیں گے حدیث کو یقین کب بنے گا جب پچاس ہزار سال کے دن کو ڈسکس کریں گے سج بتائیں آج ہندوستان میں آج کل کا ڈسکسن ہوتا ہے اگلے سال کا یا پچاس ہزار سال کا ڈسکسن ہوتا ہے بتائیں بھی سج بتائیں وہ بھولی گئے شیطان نے کہا تھا اللہ کو وہ دنوں بلا دوں گا اور ساری منت پر پرسو کل پرسو اگلے سال دس سال مور ڈالر کھان جائے گا پھر کہا جائے میرے دوستوں یہ تو مصیبت کچھ بھی نہیں ہے اس دن قیامت حسرت کرے گا کافر آئے کاش اللہ مجھے جانور بنا لیتا راہ کی بن جاتا میں ہوتا ہی ہے اور وقت صدی کہنے ہائے کاش میں جانور ہوتا کسی جانور کا کھال ہوتا پیدا ہی نہیں ہوتا میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں میرے دوستوں بذل کو یہاں اس یقین کو صحیح کرتا ہے پہلے دوسری چیز حضور صدی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنی ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ رکھا ہے اللہ کی قسم اتنی عزت ہمارا کھلا رہی ہے مشتاق احمد داڑی رکھی ہوئی اس کی بیوی پردے میں یہ انگلینڈ میں گئے ایشز ایشز انگلینڈ نے ہسولیا کو ہرا دیا کوئی ان نے ان کا کھانا کیا اب مشتاق ٹوپی پگڑی داڑی اور بیوی پردے میں تو انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم نے دعوت دی کبھی ہم نہیں جائیں گے ہمارا لباس مناسب نہیں ہے تمہارے محفظ کا کوئی ان نے کہا کہ مشتاق اور بیوی کو جس لباس میں آؤ ہم تمہیں قبول کرتے ہیں مجھے ان کے کھلاریوں نے بتایا کہ کوئی ان یہ ملکہ کے محل میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے مشتاق اور اس کی بیوی کو دیا میں ورلڈ الہمین کا محش کھیل لے گیا مشتاق کے ساتھ وہ جو ایرگنائزر تھا یہ دوازہ دو کی بات ہے ایرگنائزر آتا تھا وہ ہاتھ میں شراب کا گلاس کہتا ہے سیدن بر تو نہیں ہے تو مشتاق نہیں کیوں کہتا ہے یار اس کے سامنے میں یہ حیات ہی شراب پیتا ہے یہ صرف سنت کے شکل یہ صرف شکل پر نظام ہے میرے دوستو یہ جو ہے داڑی نا اس کی طاقت توف سے زیادہ ہے حضور سسم زمانے میں کسی کافر کو بھی کلین شیب نہیں دیکھا گیا ابو جہر کی پوری داڑی فیرون کی پوری داڑی آج میرے دوستو اللہ نے بلائے مجھے تو افسوس ہوتا ہے میرے دوستو ہمارے اکرام کی ہے کچھنی عزت دیئے کیسا کھانا کھلا رہا ہے کیسی حفاظت ہے کوئی فکر نہیں اور آج ہم یہاں سے اللہ کی حکم کو توڑ کے چل جاتے ہیں تو میرے دوستو اللہ کی دیمانڈ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں توبہ کریں اللہ جو آج تک شرک کی ہے توبہ کریں شرک میرے دوستو بڑی تیزی سے گھز جاتا ہے ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اٹھارہ سال بیوی گئی رستے میں شیطان ابلیس ملا انسانی شکل میں کہ تیرا شہر بیمار ہے میں اس کو شفاہ دے سکتا ہوں بس تُو نے اتنی بات کرنی میں نے شفاہ دی اتنی زباد کرنی اب جناب وہ واپس آئی بتایا ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تُو نے کہا سوچا کیسے تُو یہ بات مو سے نکال لے گی اللہ مجھے سید دیں گے تجھے سو کھوڑے مالوں سلیمہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اپنی قوم سے کہا میں شادیاں کروں گا سب سے ایک بچہ پیدا کروں گا مجاہد بناوں گا اللہ نے سو بیویوں سے ایک بچہ ہونے نہیں دیا ایک مردہ بچہ پیدا ہو کہ اے سلیمان آج کے بعد نیت کرنا انشاءاللہ بلنا تمہاری مرضی سے بھی کچھ نہیں ہوگا اے نبی جی جو ریٹ پھیک کیا آپ نے نہیں اللہ نے پھیک کیا اے نبی جی جو آج پتال ہوا ہے صحابہ نے نہیں اللہ نے کیا اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں کرتا ہوں یہ دل کو سمجھا دو میرے دوستو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں ایک درک ایک مچھر کا پرتو بنا کے دکھا دو ایک مکھی کھانے لے کے اڑیے اس کے مو سے تو نکال کے دکھا دو اللہ فرماتے ہیں جن خداوں کو تم دیکھ رہے ہو مجھے چھوڑ کے ان کی طاقت کتنی ہے سب کی ایک خجور میں گھٹلی ہے اس پہ ایک چھلکہ ہوتا ہے گھٹلی پہ ایک کور اس کو کتمیر کہتے ہیں اللہ کہے ان کی طاقت کتمیر جیسی ہے میرے دوستو اللہ کو رب بنا لو جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ میری زدگی بنائے گا اللہ مجھے شفاہ دے گا اللہ میرے حالات ٹھیک کرے گا یہاں بنا لے اللہ اگر اس پہ ڈٹا رہے میں امتحان تو لوں گا اس کا امتحان لوں گا جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے خوف سے فلو کی گمی سے اور میں جو ان کو بھوک سے لیکن اگر یہ ڈٹے رہے پھر میں دنیا میں بھی ان کے فرشتے دوست بنا دوں گا فرشتے ان کے ساتھ ان کے کام کریں گے بدر میں کون لڑا بھائی صحابہ لڑے فرشتے لڑے قرآن ہے ہزار فرشتے لڑے خندق میں کیا ہوا ہوا چلی قومیات کو کس نے مارا ہوا نے قوم سمود کو فرشتے کی چیخ نے ایک فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کرتے اللہ کے فرشتے کی اتنی طاقت اللہ کی کتنی طاقت ہوئی وہ اللہ کہنے ہیں میں تمہرے ساتھ ہوں کیا کرو ایک تو اپنے یقین کو سعی کر لو میرے نبی کی زندگی سیکھ لو تیسرا کام یہ کرو اور اس پہ سب سے ادھا توبہ کریں آج بے نمازی توبہ کر رہا ہے اللہ نماز نہیں پڑے ماف کر دے آج جھوٹا توبہ کر رہا اللہ ماف کر دے لیکن آج دعوت کا کام چھوڑ دے کہ امت مافی نہیں مانگ رہی جو اس سمت کا کام ہے یہ سب ضرورت ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلْإِنسَا إِلَّا لِيْعَابُدُونَ ہم نے صرف تبہ اپنی عبادت کیلئے پیدا کیے ماف عریدو من مرسق ہم تم سے روزی کامانا نہیں چاہتے ماف عریدو ہیں یتمون ہم تم سے نہیں چاہ رہے اللہ کھلا اللہ نے ہمیں کامانے کیلئے نہیں بجھا اللہ کی قسم میں نے تیس سال کمائی کیا ڈپ کی کچھ بھی نہیں بچا اب یہ سترہ سال رستہ بدلہ ہے اچنا اللہ دے رہا ہے کبھی خواب میں میں نے دیکھا ایک روزی ہے جانور والی اور جانور سے بہتر وہ زمین میں ایک روزی ہے متقیوں کی اکہیں وہ تو آسمانی نظام سے پالتا ہوں میں دیکھو بچے کی طرف دیکھو کیسے ماں کے پیٹ میں پالتا ہوں دیکھو سردی میں وہ گرم دودھ پیتا ہے دیکھو گرمی وہ ٹھنڈا دودھ پیتا ہے اللہ بتا رہے ہیں ایک نظام آسمان کا ہے وہ میرے پاس ہے ٹینکی میں پانی ہوتا ہے ٹوٹیوں میں نہیں ہوتا آج مسلمان ٹوٹیوں میں خوار ہو رہے حالانکہ پانی ٹینکی میں عامال میں مال موجود ہے عامال میں پانچ لڑے ہیں عامال اللہ کے لئے ہیں اللہ سے تعلق ٹھیک کر عمل نبی بلا کر میں اتنا مال دوں گا پوری دنیا کو پا لے گا صحابہ کو اتنا مال دیا اللہ نے ستر فیصد مال ان کے قدموں میں صحابہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز احمد اللہ علیہ ستر فیصد مال ان کے قدموں میں اور اس زمانے میں افریقہ میں کوئی زکاة لینے کا مستحق نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں مدینہ کوئی زکاة والا نہیں تھا عرب پتی ایک بیس ڈیڑھ منٹ میں ڈیڑھ منٹ میں اس عرب پتی کو اس کے سیکڑوں ہوتل تھے اور ایک ایک ہوتل کے قبرے کر رہا ہے بیس ہزار پدرہ سال پرانہ زلزلہ بھی ڈیڑھ منٹ میں اللہ نے عرب پتی کو زکاة لینے والا بناتی ساری دنیا کو گوشت کھلاتا تھا مجھے فون کیا سعید بھئی گوشت چھوڑو میں نے ایک ہفتے سے میں نے بچوں نے ڈال بھی نکھائی میرے دوستوں جب اللہ کی پڑھکڑ آتی ہے شدید آتی ہے اللہ بڑا کریم رہیم بھی ہے اللہ جبار کہار بھی ہے اس اللہ کی پکڑ سے پچھنے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا بات ماننی ہے اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امتن احجد الناس تم بہترین امت ہو تمہیں ساری انسانیت میں پھرنے کے لیے لکھا لگیا ہے کام کیا ہے تمہارا کام وہی ہے جو نبی کرتے تھے اے نبی ان کو بتا دو تمہارا کام کونسا ہے دعوت کا کام ہے یہ تمہارا بھی کام ہے اللہ بصیرت پورے بصیرت کے ساتھ کام کرو یہی تمہارا کام ہے اور یہی تمہارے اوپر ایمان بلانے والوں کا کام ہے ہمارا کام کونسا ہے جو نبی کا کام تھا نبی کا کام کیا تھا لوگوں کو دنیا کے دھوکے سے نکالنا اور آخرت کی حقیقت دکھانا لوگوں کو مال کی محنت سے نکال کے عامال کی محنت پر نکالنا لوگوں کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے ایک خالق کے سامنے جھکرانا یہ نبیوں کی محنت تھی یہ محنت اللہ نے ہمیں دی دی اب خود ہی بھول گئے میرے دوستو اب نبی کوئی نہیں آئے گا اب چھے عرب تک کلمہ پہنچانا ہم نے ذمہ داری نہیں کریں گے خیامت کے دن اللہ ہم پوچھیں گے بلکہ اللہ فرمانے دعوت کا کام کرو اور مشرق نہ ہو جانا جو آدمی شرک کی طرف جاتا ہے اس کی پہلی علامت پتہ کیا ہے حالاکہ ابو جہل ابو لاب نے کعبہ تعمیر کیا کعبے کی تعمیر مشرق بھی کرتا ہے ابھی انیویسٹی ہیں امریکہ کی مشرق مسجد بنا کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں میں نے بیان کیے ساتھ افریقہ کیفٹان کی مسجد مشرق کو نے بنائی مشرق مسجد بنا لیکن مسجد صرف دیوار کو نہیں کہتے کیلہ چھلکو گئے نہیں کیلہ پوری چیز کو کہتے اور کیلے کی اصل چیز اندر کی چیز ہے انار کا چھلکہ کچرا ہے اصل اندر انہار ہے میرے دوستوں مسجد کی دیوار کوئی ضروری نہیں بید جائے بن جائے نہ بنے اصل مسجد کی اندر کی عامال کی محنت ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے اندر شرق ہوتا ہے نا وہ ہر سال حج کرے گا مشرقین کرتے تھے وہ نمازیں پڑھے گا منافقین پڑھتے تھے وہ جہاد کرے گا منافقین کرے لیکن اس سے میں کیا کروں گا میں مشرق سے اپنا گھر کبھی آباد نہیں کروں گا میرا آباد گھر کون آباد کرے گا ایمان ولو کی نشانی کی ہے یہ اللہ کی گھروں کو عامال سے آباد کرتے ہیں واقع مسئلہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں میرے دوستوں پوری دنیا پھر کے دیکھ رہا ہوں آج اللہ کی گھر کو ایک فیصد مسلمان آباد کرنے کو تیاری شیطان کس کے گھر ہیں بھائی بازار کس کے گھر ہیں شیطان کس کے گھر ہیں آج ہم نے بازار بڑے ہیں بازار بڑے ہیں تو میرے دوستوں یہاں ہم توبہ کریں اے اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کا حکم تھا ہم سے چھوڑ گئی ہمیں ایمان بنانے کا حکم تھا چھوڑ گئی ہمیں حضور السلام کا کام دیا چھوڑ گیا اے اللہ عرفات میں توبہ کرتے ہیں اب ہم انشاءاللہ مسجدیں بھی آباد کریں گے نبی کی زندگی سیکھیں گے سکھائیں گے اور پوری دنیا میں تیرے پیغام کو لکھے جائیں گے اللہ نبی سے کہنے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِدَنِي مِنَ اللَّهِ اَحَدْ وَلَا نَجَدَ مِنْ دُنِي مُلْتَحْدَ آپ کہہ دیجئے کسی کی کوئی پناہ گانی ہے اگر اللہ اس کو پناہ نہ دے پناہ کہیں اِلَّا بَلَا غَمِ لِلَّهِ اور اس سالاتی پناہ اس کام میں ہے فرمایا جو زمین میں لوگوں کو گناہ سے روکے گا اللہ وہ جماعت چھوٹی ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں باقی نیک لوگوں وہ بھی عذاب میں مقتلع کرتے ہیں یہ اللہ نے قرآن فرمایا پنجین الناسی نے انہوں سے جو لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے اس کو اللہ نجات دیتے ہیں باقی سب کو عذاب میں ملاتے ہیں دو وعدیں ایک صحیح حدیث میں مسجد کو عباد کرنی جماعت کو اللہ کبھی آسمانی عذاب میں دے قوم آدھ یا سمود میں جب چیخ ماری ایک آدمی بچا جو مسجد حرام میں بیٹھا تھا اللہ نے مسجد حرام کی برکت سے اس کو بچا دیا اور آج ہمارا کی عالم ہے آئے تھا آٹھ سال پہلے مسجد حرام میں تھا تو میں اور میرے بچے چھوٹے ہوا بہت تیز تھے اتنی تیز ہوا مر گئے میں نے دیکھا سارے حاجیوں کا روک ہوتل کی طرف تھا مسجد کی طرف کسی حاجی کا رکھ میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسیبت آتے تھے کہا جاتے تھے مسجد مسجد آج ہمارا روک کیا ہے امریکہ چائنہ دبائی مسجد کا روک ختم ہو گیا تو میرے دوستوں یہ توبہ سب توبہ کر لو اللہ فرماتے ہیں تم سچی توبہ کر لو آئینہ نہیں کروں گا اور اللہ بھی ایمان لے اللہ کو رب بلالو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تفاہ کر لو میں تمہارے سارے گناہ نہیں کیوں مدد ہوں تو بھئی یہاں سودہ ہے فلکل فری ہے کہ سچی توبہ کرنے اللہ چار کام جو نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا والاسب اللہ قصب کھا کی کہہ رہے ہیں اِلَّا لَذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلِ صَالِحَاتِ ایمان عَمَل وَتَوَاسُبِ الْحَقِ کی تبلیغ تواسب سے صبر کی تبلیغ جو چار کام کرے اللہ کہہ رہے ہیں اس سے راضی ہوں تو یہاں ہم توبہ کریں اللہ نہ ہم نے ایمان بنایا نہ حضور کی زندگی سیکھی نہ تبلیغ کا کام کیا نہ یہاں اللہ صبر کیا نڑتے جھگڑتے رہے آپس میں اس سے توبہ کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ عرفات میں پانچ آدمیوں کی توبہ خبول نہیں ہوتی ایک آدمی جو کسی کا مال دبا کیا ہے قرض ہے اس پر کیونکہ شہید کی بھی مقفرت نہیں ہے جب تک قرضہ نہ اتر جائے اللہ کے نبی نے قرض دار کا جنادہ نہیں پڑھا ہے تو بھئی جس کا مال دبایا یا پروپرٹی دبایا توبہ قبول نہیں ماں باپ کا نافرما توبہ قبول نہیں رشتہ داریاں خونی توڑکا ہے توبہ قبول نہیں کسی نشے کا عادی ہے بڑے نشے کا توبہ قبول نہیں اور کسی مسلمان کے لیے یا کینہ بغض ہے کہ جا کے اس کی ایسی کی تحصیح کروں گا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا یہ سب معافی مانگ لیں اللہ میں معاف کر دیں اگر یہ گناہ نہیں ہے توبہ جس نے عرفات میں سوچا اس کی معافی نہیں اس نے بڑا بڑا گناہ کیا تو انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں عرفات میں یہاں تیاری کر کے جائیں گے اللہ سے توبہ کریں گے اے اللہ آپ خود بھی زندگی نہیں اپنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چھوڑا اللہ نبی کو کہہ یا اے رسول بلغمانزلہ لکم عرب اے رسول جو نازل اور اس کی تبلیغ کرو تو میرے دوستو ہماری بچت کیسے ہوگی تو اس کیلئے کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جا کے اندوستان میں اپنی مساجد کو چوبیس گھنٹے آباد کریں گے سب کو نمازی بنائیں گے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑ ایک پشاپ کا کترہ سارے دودھ کو گندہ کر رہی تھا ایک بے نمازی پورے مولے کی ایسی کی طریقہ سب کو نمازی ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا سچ بتاؤ کیا کیا نماز کیا کیا تھا نماز نہیں پڑی تھی نہیں بہترین آباد تھا آلین تھا سب کچھ تھا دائی بھی وہ تو دائی بھی ہے قرآن کیا تھا دعوت دیتا گناہ ہوگی ابلیس نے کیا گناہ کیا تھا اس نے ایک انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا جو مسلمان رب کو سجدہ نہیں کرے ان کا کیا ہوگا آج میں نے ابھی آپ کے انڈیا والے سے پورا پوچھا کشمیر والے سے پوچھا پاکستان کا حال میں پورا پھر کے بتا رہوں اٹھانوے فیصد مسلمان فجر مسجد میں نہیں پڑتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے بھائی یہ ڈبل اوٹی بیچنے پانچ میں نکل جاتا ہے اخبار بیچنے جھوٹ کی خبریں بیچنے یہ صبح سائیکل پہ جاتا ہے لیکن آج مسلمان کو مسجد جانے کی توفیل ہے یہ دبائی جاتا ہے تین تین گھنٹے کھڑا رہتا ہے لائنوں میں یہ امریکہ تیرہ گھنٹے کی فلائٹ جاتا ہے ہمارا جن بھرے میں سو سو کلو اٹھاتے ہیں لیکن فجر میں ایک کلو کنبل اٹھانے کی مسلمانوں کو سوٹا ہوں میرے دوستو فجر نہ مسجد میں نہ پڑھنا قرآن حدیث کہہ رہے ہیں منافق آدمی منافق اللہ اس کو مشرک سے بھی نیچے رکھیں گے جیسے آج مسلمان ہوئے اٹھانے فیصد فجر ہی نہیں پڑتے میرے دوستو یہ میں ظاہری گناہ بتا رہا ہوں اندر کا نہیں بتا رہا اس سے میرے دوستو ہم سب کو نمازی بنائیں گے اور تیسری چیز اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہماری ذمہ دا ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے بہت اللہ والی تھے ان کو شہید دی کہ جس کے شر سے بچنا چاہتے ہو رات میں اس کے لئے دعا کرو دن میں اس پر میند کرو یا تو اللہ اس کو ہدایت دے کے تمہارا بہترین دوست بنا دے گا یا اللہ اس کو اکھاڑ کے زمین سے پھیک دے گا آج میرے دوستو جو جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں نا ہندوستان میں ہم رات کو ان کے لئے دعا کریں نام لے اے اللہ موڈی کو ہدایت دے مانگیے کبھی دعا سجھ بتاؤ ہندوستان میں لئے پتہ کیا کہتے ہیں آپ سجھ ایک بات بتاؤ یہ بات میں آپ سے ویسے اقلی طور پر کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ آپ کے بعد پاسپورٹ کس کا ہے انڈیا لائسنس شراختی کارٹ ایڈیا اور آپ وہاں گراؤنڈ میں پاکستان ٹیم پہ نہیں توہیں کر رہے تو یا آپ غداری کر رہے یا کیا کر رہے آپ ہندوستانی مسلمان ہیں دل میں محبت ہوتی ہے اسلام کی ویسے لیکن آپ کے لئے جائز نہیں بھائی یہ کر رہے اس سے آپ مسلمان اس سے آپ کا ان لوگ اور اسلام سے دور کر رہے میں انگلینڈ گیا نا مجھے انہوں نے انگریزوں نے کہا سعید انور تم کس ٹائپ کے لوگوں میں کہا کیا ہوا کہا یہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں انگلینڈ میں ہم ان کو فری ایڈیوکیشن فری اسپتال یہ ہمیں کیوں گالیاں نکالتے ہیں ہم نیک پسند دفع ہو جائیں یہاں سے ہم ان کو کیا جواب کیا مجھے سچنٹ انورگر نے کہا کہ سچنٹ نے کہا سعید انور جب تم نیزولینڈ لاس فیلی آتے ہو ہندیو کمیونٹی تمہارا کھانا کرتی ہے کسی مسلمان فیملی نے ہمارا کھانا کیوں نہیں کیا جواب نہیں میرے پاس میرے دوستو آپ ہندوستانی مسلمان ہوں آپ یہ کھیل تماشی کے ویسے لڑائیاں کر رہے ہیں آپ کی ویسے ہم ورلڈ کپ کا کبھی محچ نہیں جیتے مجھے ایک بزرگ نے کہا نظام الدین کے کہ سعید انور جس دن تم ورلڈ کپ جیت گئے مسلمان لاکھوں قتل ہوں گے اللہ تمہیں جیتنے ہی نہیں دیتا چودہ میچ ہم انڈیا سے جیتے ہندوستان ویلے سے بھئی آج نہ مانو چودہ میچ جیتے ورلڈ کپ پھر آر گئے مجھے اس دن بزرگ نے کہا بھائی صحیح ہے بھائی ہارنا ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں کو قتل ہمیں برداشتے ہیں میرے دوستو ہم اس لئے نہیں آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے دعا کر رہے ہیں جس خالد ولید ولید نے ستہ صحابہ شہید کی ہے میرے دوستو حضورت اللہ کس کو کس پر پاس نبی بھیج رہے ہیں جس نے دو دفعہ ستہ ہزار بچے دبا کیے دنیا میں فیرون جیسا کوئی آدمی ہے اللہ نبی کو بار بار بیجھے جو ازہ بیلا فیرون ازہ بیلا فیرون تو میرے دوستو یہ اللہ کی قسم میں بہت زیادہ چاہتا ہوں کفرستان میں ان کافروں کو غلط اسلام پتا ہے یہ کافر نہیں ہے یہ غافل ہیں ذرا سا اسلام سنتے ہیں آپ کو پتا ہے امریکہ میں جھوٹ ہے ہی نہیں جھوٹ ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہے یورپ میں جھوٹ نہیں ہے اس داڑی پگڑی میں میں چودہ ہزار کلوٹو میٹر امریکہ پھرا اللہ کی قسم کسی نے مجھے کوئی کوئی بات نہیں کی بھائی جنیجمشدہ امریکہ میں تھے زہر کی نماز ہی ہم نے کہا جہاز ہو پڑھے وہ اس نے کہا نہیں پڑھنا ہم نے کہا ہم تو یہی پڑھیں گے وہ جہاز ہی اللہ نے اتار دیا نیچے نماز پڑھا ہی زہر پھر جہاز چڑھا دیا اللہ نے ہماری نماز قضا نہیں بنے دی وہ کرو اللہ کریں جو تم کر سکتے پھر دیکھو میں کیا کروں گا تم اس پہ عمل کرو جو تمہیں پتا ہے اللہ تمہیں اس کا علم دے گا جو میں پتا نہیں ہے اس رستے پہ چلو جو پتا ہے اللہ تم پہ وہ رستے کھلے گا جو پتا نہیں ہے تو وہ یہاں سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تولیقہ کا میڈیا جا کے کریں گے ہیں یہی سے کریں گے ہیں انہوں نے اگر میں ہوتا کہتے ہیں انشاءاللہ قرض سے شروع کر دوں گا وہ ساری سراب ضائع کر دیں ساری توڑ دیں تمہیں تو آج سے نیت کریں آج سے انشاءاللہ ہمیں اللہ نے دائی بنایا ہے آج سے میں کیا ہوں تاجر نہیں کرکٹر نہیں آج سے پہلے میں کونوں پہلے دائی ہوں آج سے میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ یہاں اپنے محلے میں اپنے گھر میں اپنے شہر میں پوری دنیا میں دعوت کا کام کروں گا کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اور یہاں جب تک ہیں آپ کی یافتہ آپ کو دس لاکھ حاجی آئے ہیں ان میں ہسی آزار ہمارے ایک لاکھ انڈینیشیا کے ہیں انڈیا کے کتنے ہوں گے چاٹھ ہزار ہسی آزار اور بنگلہ دیش کی کتنے ہوں گے ستر ہزار آج یہاں کم از کم جن لوگ کو آپ اور میں جانتے ہیں اردو بولنے والے کم از کم پانچ لاکھ حاجی آئے ہیں تو بتاؤ کہ ہم پانچ لاکھ لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں سفر کر کے یہاں وہ سارے آپ کے پاس آئے ہیں اور یقین کرو یہاں جو بات میں اثر ہے دنیا میں کئی نہیں ہوتا یہاں حاجی کا دل نرم ہوا ہے فوراں رو پڑتا ہے فوراں توبہ کر لیتا ہے فوراں را اور میں آپ کو سج بتاؤں جس لئے جو نہیں اللہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوتی ہے جو جس چیز کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ یہاں اس کی نیت خبول کر لیتے ہیں تو کون کون نیت کرتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ چار منہ گزارتا کر روح آتی ہے کون کون نیت کرتا ہے کہ اللہ کے مسجد میں چار منہ گزار کے اس روح کو دوبارہ زندہ کرے گا کون کون چار منہ لگائے گا لگائیں انشاءاللہ اور یہاں جتنے حاجی آئے ہیں تقیم پانچ لاکھ ان میں روزانہ میند کرنے کو کون تیارے بتا ہوئے ہیں اچھے یہاں تعلیم ہوتی ہے آپ کی کب ہوتی ہے جو اور فجر شاکبہ تک دو دعا تعلیم ہوتی ہے وہ مشرع ہوتا ہے تھوڑا سا مشرع کر کیا مشرع کرنا ہے قرآن میں سورہ سالہ نہیں ہے سورہ سیام نہیں سورہ شورع ہے اور نبی کو کہا اے نبی جی آپ بھی مشرع کرو کن سے جن صحابہ سے آج غلطی ہوئی ہے ان کو معاف بھی کرو ان کے لئے استغفار بھی کرو اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی سے زیادہ مشرع کرنے ہو کوئی نہیں وہ یہاں مشرع کریں گے کہ دن میں حاجیوں میں میند کیسے کرنے ہماری بہنیں بیٹھیں ہیں یہ بھی اپنے کمرے میں تعلیم کریں اور جا چلتی پھرتی ہیں تواف میں یا حرم میں جاتی ہیں کھوڑی سلام دعا کریں جیم میں خجورے رکھ لیں دو لبن رکھ رہیں حاجن کو لبن پلائیں خیلیت ہے ٹھیک ہے میں انڈیا سے ہوں کیا کیسے حج کریں میں کچھنی عورتوں کو جانتا ہوں میری بھی نے بتایا ان کو غسل کرنا نہیں آتا ان کا حج کیسے ہوگا کتنے مردوں کو جانتا ان کو غسل نہیں آتا حج کیسے تو بھئی یہاں حاجی پہ میند کریں تو انشاءاللہ یہاں فجر شاہبہ تعلیم ہوتی ہے دس مر تعلیم بیٹھیں مشرع کریں دو دو کی جوڑیاں بن کے کی پورا حاجیوں سے بھر ہے انڈیا پاکستان ان میں جاکا ان کو حج سنائیں حج کی روح توبہ ہے توبہ کر کے جائیں اور جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کام پر ہم واپس آ جائیں تو کون کون میت کرتا ہے اس کی آج ہی سے کریں شاہب 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 کریں شاہب 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 مینہ میں ہاں مینہ کیا ہے مینہ پتہ کیا ہے چیز ہے مینہ میں حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ نے دس سال مشرق حاجیوں محنت کی دس سال دس سال میں کشی نے آپ کی بات نہیں سکتی اور اتنی گندی گندی باتیں کی ہیں کہ بدواہ دیتے سب مر جاتے پہاڑ جڑے اللہ جڑ کے ان کو پیس دیتے اللہ کے نبی نے بدواہ نہیں دی کہ اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی ناراض کی نہیں ہے پس تو راضی ہے دس سال کی مینہ کے بعد چھے مسلمان ہوئے اگلے سال وہ چھے بارہ بنے تیسے سال بہتر بنے یہ بہتر مینہ کی مینہ سے مینہ کی مینہ سے پوری دنیا میں اسلام پہنچائے آج آپ بھی یہ مینہ میں تین دن ٹھہر ہوگے وہاں گشتے کرنا محنت کرنا حاجیوں میں کس مینہ سے دیکھو ہم محنت کے مقلب ہیں ہدایت کے مقلب ہیں اللہ نے ایک اصحاب کے غدود کے بچے سے پوری بستی کو ہدایت دے دی اللہ نے ایک حضرت محمد صلی اللہ سے پوری دنیا کے نقشہ بدل دیا اللہ نے ایک موسیٰ اسلام سے پوری ونی اسرائیر کا نظام بنا دیا مینہ سے پوری دنیا میں اسلام پہنچائے گا تو ہم مینہ کے لئے تیار ہیں بھئی انشاءاللہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایسا ذکر کو جیسے آبا اجداد کا اس سے بھی زیادہ وہاں ہم اس لئے جا رہے ہیں ذکر آدمی آبا اجداد کا قیلعہ بیٹھ کے کرتا ہے میں راجپوت ہوں میں سید ہوں نہیں بھئی میں راجپوت ہوں میں سید ہوں میں مغین ہوں اللہ کرے اس سے بھی زیادہ مینہ میں ذکر کرو تو سارے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری مستورات بھی اس کی نیت کریں انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں میں ان ایمان والے لوگ کونے ایمان والی مرد اور عورت کے اللہ نے پانچ علامتیں بتائی ہیں سورہ تعالی جو یہ پانچ کام کرے گا یہ عورت مرد رحم کیے جائیں گے باقی کسی پر بادا نہیں اللہ کرے نہ کرے کون سے پانچ کام سب سے پہلا کام دعوت کا کام جو عورت اور مرد مل کے دعوت کا کام کریں گے نماز قائم کریں گے زکاة قائم کریں گے اللہ رسول کی اطاعت قائم کریں گے جو یہ پانچ کام کرے گا مسلمان مرد اور عورت اللہ اس پر رحم کریں گے باقی پر رحم کا کوئی بادا نہیں تم زمین پر رحم کر اور آسمان والا تم پر رحم کریں گا میرے ایک جانیول آیا یونیورسٹی کا اس کے باپ کو کینسر ہو گیا تو میں کیا کروں میں نے کہا اس طرح کر کہ تُو جتنے تیرے نیچے ہیں نا خدام اپنی سیلری کا تیسرا حصہ حصہ ان پر جو ہے خرچ کر اس نے تین مہینے اپنے جو فیملی کے نیچے کیسے ہیں ان کا علاج کرایا ان کا علاج کرایا اللہ نے اس کے باپ کو بغیر دوائی کی شفاہ دے دی تم زمین والا پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرو ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے فوج کے آدمی وہ کہا سعید بھائی میں تین سال پور کامنڈر آپ نے کچھ تام نہیں کہا نے کہا اللہ کے نمی نے کہا ہے تم اپنے کمزوروں کی مدد کرو طاقتور تمہاری مدد کرے گا میں تمہاری مدد کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے تمہاری روزی کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے اب اپنے کمزوروں پر انشاءاللہ رحم کریں گے طاقتور ذات ہم پر انشاءاللہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ میرے عمل کی توفیقہ تابعا ہوں اور گزارش کے کہ بھائی یہاں ٹائم ہے تھوڑا نمازوں پہ محنت کریں آپ سچ بتائیں ہم شکل پہ کتنی محنت کرتے ہیں میں بھی روز چوتھے پانچے دن رنگ لگاتا ہوں لیکن نماز پہ کوئی محنت نہیں ہے بغیر محنت کرکٹ کے کرکٹ گئی بغیر نماز کے محنت کے نماز گئی اس لیے نماز پہ محنت کریں اور اپنا وغضائے نہ کریں یا ایک دوہ سورہ یاسیل پڑھیں گے کتنے قرآن ختم گے دس لاکھ قرآن ختم گے یا دس دوہ سورہ اخلاص پڑھیں گے کتنے دس لاکھ محل بنیں گے تو میں یہاں چھکا لگ رہا ہے ہر چیز میں یا سبحان اللہ پڑھیں گے ایک لاکھ گناہ زیادہ ثواب یا میرے دوستوں یہ جو اپنا دروشی پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ چوتھا کلمہ اس کا ثواب زیادہ یا ایک منٹ کیا ہے ایک لاکھ منٹ کے بغیر اس کو ضائع نہ کریں سبحان اللہ بے ہمدہی سبحان اللہ بے ہمدہی جب بناتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ تی حسنا وفینا عطاب النار ادخلنا جنت الفردوس مالاللہ یزیر اللہ علمین اللہ مرہ بیٹھنا سننا بولنا قبول فرما سب کو حجی مبرور نصیب فرما جتے مسلمان مر چکے ہیں زندہ ہیں جو جو نیکیاں کی ہیں سب کو اعلیٰ درجہ میں قبول فرما جتے مسلمان مر چکے ہیں بغفرت فرما جتے مسلمان زندہ ہیں اور ہماری اولادوں نسکوں کو میرے دوستوں مسلمان اللہ تعالی ان کو مسلمان بنا اور کامیل ایمان کی حالت میں ان کو موت عطا فرما سب کو جنت الفردوس میں حضور کا ساتھی بنا میرے آپ علیہ السلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما شعور سے بنا ہمیں ہنشے سے مہنا عطا فرما یا اللہ جیسے حج کرنا چیئے سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور السلام کی کامل اطاعت اتبا کرنے کی توفیق عطا فرما یا دین کی محبت پیدا فرما دین مٹنے کا غم نصیف فرما حضور سسم کے اخلاق ہمیں بھی عطا فرما آپس مسلمان محبت پیدا فرما جنتے غیر مسلمان کو یا اللہ تعالی ان کے عمدر سے کوفت نکال کے جنتے غیر مسلمان کو داخل فرما دریئے کے توفیق عطا فرما ہمارے ہسپتالوں کے جیر خانوں کا خاتمہ فرما ہمارے مساجد کے چوبیس گرنٹ آباد فرما ہمارے جو گھر میں بچی ہیں بیٹی ان کے اچھے چرشتے عطا فرما بیمار ہیں ہمارے مسلمان شفائی کاملہ آجات فرما یا اللہ ہمیں حج اپنی مرضی کا ترنے کی طور پر ہوا آپنا تقبل ملنا انک انت السمید علیم سبحانہ رب کے رب العزت